بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ بہت بہت پیاری دعا شیئر کر رہی ہوں اور یہ پندرہ رمضان مبارک کے لئے بہت بہت خاص دعا ہے یہ ہے دعا مستجاب اس بزرگوار دعا کے یہ حسناد ہیں جو کوئی ہر روز اس دعا کو پڑے گا اگر روز نہ پڑ سکے تو ہفتہ میں ایک پار پڑے اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑے اگر مہینے میں بھی نہ پڑ سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑے اگر خود نہ بھی پڑے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر سن لے اگر سن بھی نہ سکے تو اس دعا شریف کو اپنے پاس نگاہ کے سامنے رکھے خدا ون کریم اس بندے کے واسطے دوزک کے دروازے بند کر دے گا اور اس کے واسطے بہشت کے دروازے کھول دے گا اور جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعائد فرمائے گا اور ساتھ چیزوں سے اس کو محفوظ رکھے گا نمبر ایک فقیری سے نمبر دو دنیا کی تکلیف سے نمبر تین جان کھنے کی تلخی سے نمبر چار عذابِ قبر سے نمبر پانچ منکر اور نکیر کے سوال سے نمبر چھے قیامت کی سختی سے نمبر ساتھ دوزق کی عذاب سے اور اللہ تعالیٰ وحشت میں اس کے لئے اپنا دیدار نصیب کرے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ مکاروں کے مکر اور چغل بازوں کی چولیوں اور نیزوں کے زخموں اور ظالموں کے ظلم اور بدگوئیوں کی زبان اور شرارت شیطان کی شرارت اور سامپ اور بچھو کی آفت اور بجلی کی سختی اور دونوں جہاں کی ستر ہزار بلاؤں سے نگاہ رکھے گا اس کے سبب چھوٹے بڑے گناہ معاف کرتے گا اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور میہ کے برابر یعنی کہ بہت زیادہ گناہ ہو تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا الغرز اس دعا کے بے شمار فضائل اور پرقات ہیں اگر وہ سارے کی ساری بیان کی جائیں تو بہت ٹائم لکھ جائے گا لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ پندرمے روزے کو اس دعا کو ضرور ضرور افطاری سے پہلے اور اس دن اس کے ضرور تین بار تلاوت کی جائے اور اس کو پڑھا جائے اس کا ورد کیا جائے اور افطاری سے پہلے ایک بار اس کا بے انتخا اجر اور ثواب ہے کیونکہ رمضان پندرہ رمضان نصف رمضان ہے اور نصف رمضان کا دن بھی بے انتہا مبارک دن ہے اس دن اس دعا مستجاب کی بے انتہا فائدے اور فضائل حاصل ہوئے انشاءاللہ تمام رمضان کی رحمتیں اور بھرکتیں نازل ہوگی چلیے آئیے اس دعا کو سنتے ہیں اس دعا کی تلاوت تین بار شیئر کی جاری ہے تاکہ کمل اس سے پندرمے روزے کے دن آپ لوگ ہم لوگ سب فیضیاب اور ہماری تمام حاجتیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی بطولت قبول فرمائے آمین سمم آمین یا رب العالمین سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الملک القدوس سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت العزیز الجبار سبحانکہ انت اللہ لا اله الا انت المصور الحكیم سبحانک انت اللہ لا اله الا انت السمیع البصیر سبحانک انت اللہ لا اله الا انت البصیر الصادق سبحانک انت اللہ لا اله الا انت الحی القیوم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الجبار المتكبر سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت المبدئ المعيد سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت اللطيف الخبیر سبحانکہ انت اللہ لا اله الا انت الصمد المعبود سبحانک انت اللہ لا اله الا انت الواجد الماجد سبحانک انت اللہ لا اله الا انت الرحمن الرحیم سبحانک انت اللہ لا اله الا انت رب العرش العظیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الملک القدوس سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت العزیز الجبار سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت المصور الحكیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت السمیع البصیر سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت البصیر الصادق سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم سبحانکا انت اللہ لا اله الا انت الجبار المتكبِّر سبحانکا انت اللہ لا اله انت المبدئ المعید سبحانکا انت اللہ لا اله الا انت اللطيف الخبید سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الصمد المعبود سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الواجد الماجد سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الملک القدوس سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت العزیز الجبار سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت المصور الحكیم سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت السمیع البصیر سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت البصیر الصادق سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الجبار المتكبر سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت المبدئ المعيد سبحانکہ انت اللہ لا اله الا انت اللطيف الخبیل سبحانک انت اللہ لا اله الا انت الصمد المعبود سبحانک انت اللہ لا اله الا انت الواجد الماجد سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم